تو بوس پاکستان کی مچ ایویٹڈ فلم The Legend of Molagent کو فانیلی گیارہ دن کمپلیٹ ہو چکے ہیں آپ کو بتا دے کہ اس مووی کو 13 اکتوبر 2022 کو رلیز کیا گیا تھا اور یہ پاکستان کی مچ ایویٹڈ فلم ہے کیونکہ دوست اس فلم کا جو ٹریلر ہے 21 دسمبر 2018 کو رلیز کیا گیا تھا اور اس مووی کو عید الفضر 2019 کا موقع پر رلیز کیا جانا تھا لیکن یہ مووی رلیز نہ ہو سکی اور اس مووی کی رلیز ڈیٹ پوسپون ہو کر 2020 عید کے موقع پر رلیز کیا جانا تھا لیکن کوویڈ 19 کی وجہ سے اس مووی کی رلیز ڈیٹ پھر سے کینسل ہو گئی اور فائنلی اس مووی کو 13 اکتوبر 2022 کو جب رلیز کیا گیا دوستو فینز میں بہت زیادہ کریز بڑھ گیا اور اس مووی کو بہت زبردست ریویوز ملے اور بوکس آف اس کلیکشن بہت دماغ دار تھا دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہ فلم بلال اشاری کی ڈریکشن میں بنائی گئی ہے اور اس فلم کی سٹار کاسٹنگ میں ہمیں فواد خان کے ساتھ حمزہ علیویاسی اور حمیمہ ملک اور مائرہ خان نظر آئی ہیں جو کہ پاکستان کی موسٹ بیوٹیفول ایکٹریس ہیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہ مووی پاکستان کی موسٹ ایکسپنسی مووی بھی ہے جو کہ پچاس سے پچپن کروڑ پی کے بجٹ میں بنائی گئی ہے تو دوستو کیا آپ فین ہیں فواد خان کے یا پھر مائرہ خان کے تو دوستو اس ویڈیو کو لائک کر کے لاشتر تک لازمی دیکھے گا اور دوستو کیا آپ کر رہے تھے اس مووی کا ویٹ اور آپ اس مووی کے ٹریلر کو فائف میں سے کتنے سٹار دینا چاہیں گے یہ بھی کمنٹ میں لازمی بتائیے گا دوستو آپ بات کر لیتے ہیں اس مووی کے بوکس آفیس کلیکشن کے حوالے سے دوستو آپ کو بتا دے کہ یہ مووی پاکستان کی وہ واحد مووی بن چکی ہے جو پچیس کروڑ پی کا آکڑا پار کر پائی ہے صرف تین ہی دنوں میں اور ساتھ ساتھ بولی ووڈ کی دو فلمیں سنجو اور سلطان کو بھی پیچھے چوڑ چکی ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ اس مووی کی آئی ایم ڈی وی پر ریٹنگ بہت زبردست رہی ہے اور یہ پاکستان کی سب سے زیادہ ہائیسٹ ریٹنگ کرنے والی مووی بن چکی ہے جو کہ آئی ایم ڈی وی پر 9.5 ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ آج کے دن بھی اس مووی کی سکرینز میں مزید اضافہ کیا گیا ہے کیونکہ دوستو اس مووی کی جو سکرینز ہیں وہ کم پڑ گئی تھی اور اس مووی کا جب بوکس آفیس ہے وہ دن بہ دن بڑھتا ہی جا رہا ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ اس مووی کا جو پاکستان سے پہلے دن کا کلیکشن تھا وہ ایک کروڑ پنجتر لاکھ روپے تھا دوسرے دن 2 کروڑ 80 لاکھ اور تیسرے دن اس مووی نے 3 کروڑ 45 لاکھ روپے کلیکشن کیا اور 11 دن بھی اس مووی کا کلیکشن کافی اچھا رہا ہے اور اس طرح یہ مووی ٹوٹل 11 دن میں صرف پاکستان سے 29 کروڑ روپے کا بوکس آفیس کلیکشن کر چکی ہے دوستو اس مووی کا آور سیز سے بھی بہت زبردست کلیکشن رہا ہے آپ کو بتا دے کہ یہ مووی اسٹیلیا اور نیوزی لینڈ سے اتنا بوکس آفیس کلیکشن کر چکی ہے جتنا پاکستان کی پچھلی 7 فلمیں نہیں کر پائی ہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ اس مووی کا آور سیز سے بہت زبردست کلیکشن رہا ہے اور اس مووی کو یو ایس سے یوکے اسٹیلیا نورتھ افریقہ سے بہت زبردست بوکس آفیس کلیکشن دیکھنے کو ملا ہے تو دوستو اب بات کر لیتے اس مووی کے ابھی تک کے ٹوٹل ورڈ ویڈ بوکس آفیس کلیکشن کے حوالے سے تو دوستو آپ کو بتا دے کہ یہ مووی گیارہ دن میں ٹوٹل ورڈ ویڈ تقریباً 118 کروڑ روپے کا بوکس آفیس کلیکشن کر چکی ہے اور جس طرح مورننگ اوک پسی ہے کہ امید ہے کہ یہ مووی 119 کروڑ روپے تک کبھی کلیکشن کر سکتی ہے تو دوستو کیا آپ کے خیال میں یہ مووی دو سو کروڑ روپے کے کلب میں شامل ہو پائے گی یا نہیں یہ کمنٹی میں لازمی بتائیے گا اور اگر آپ ڈائی ہارڈ فین ہیں فواد خان کے یا پھر حمزہ علی عباسی یا ماہرہ خان کے تو دوستو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان پر بھی کلیک کر کے اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب بھی ہم فیوچر میں ویڈیوز اپلوڈ کریں گے تو آپ کے پاس نوٹیفکیشن آ جائے گا تو دوستو ہم لاتے رہتے ہیں ایسے ہی موویز اور بوکس آفز کلیکشن سے لیٹی نیوز تو دوستو ملتے ہیں ایسی ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے گوڈ بائی